آپ سے دوچھار کرے گا اسی طریقے سے جہنم کی طرف لے جانے والے عمال میں سے ریاکاری ہے دکھانے کے لئے عمل کرنا دکھانے کے لئے نماز پڑھنا دکھانے کے لئے تلاوت کرنا دکھانے کے لئے روزہ رکھنا دکھانے کے لئے نیک بننا تو شہرت اور ریاکاری اور نمود یہ مقصد اگر کسی کا ہے عمل سالح کا تو یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور اس میں وہ صحیح مسلم کی لمبی والی حدیث جو آپ کے ساتھ گدر چکی ہے ناظرین کرام ہم نے آپ کو سنایا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا دوسرا ہوگا جو بہت سخی رہا ہوگا تیسرا ہوگا جو بہت بہت در رہا ہوگا اور شہید ہوگیا ہوگا اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ تینوں کو بلائے گا ان کو اپنی نعمتوں کو گنائے گا وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ قاری سے کہے گا کہ تُو نے قرآن کا علم یا تھا تُو نے کیا کیا کہے گا میں نے اللہ لوگوں کو قرآن سکھایا اللہ کہے گا تُو جھوڑ بولتا ہے تُو نے قرآن اس لئے سکھایا تاکہ لوگ تُوز کو قاری کہیں اور اس طرح مالدار کو کہے گا تُو نے اللہ کے راستے میں خرچ اس لئے کیا تاکہ تُوز کو لوگ سخی کہیں بہت دینے والا کہیں اور شہید کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تُو نے اللہ کے راستے میں جان اس لئے دی تاکہ تُوز کو لوگ بہت در کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں لوگوں کو نعوذ باللہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ریاکاری کرنا اور نمود کرنا اور شہرت کے لئے نیک کام کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے ناظرین اے کرام